جو احباب زکاة دیتے ہیں بقائدگی سے ان کے لئے کیا فضیلت ہے؟ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا جو بندہ زکاة مال میں سے ادا کرے گا اس کے مال کی حفاظت میں اپنے ذمہیں لے گا اللہ اللہ آپ کو اس سلسلے میں میں ایک بڑی پیاری حدیث سنا ہوں عزت صاحب ایمان تازہ ہو جائے آراب کا سرکارت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ وردوان کے درمیان جلوہ فروز ہیں اور زکاة ادا کرنے کے فضائل بیان کر رہی ہے اللہ سبحان اللہ اس میں سرکارت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکاة ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت خود رب اطالہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو قریب ایک یہودی وہ بھی یہ سن رہا تھا اس نے اپنا مال تجارت کے لئے بھیجا ہوا تھا اور اس کو ہنڈرڈ پسن یقین تھا کہ جس راستے سے میرا مال آ رہا ہے وہاں چور بڑے ہیں ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں اس نے گھر جا کے سورہ صافتہ لگا کرنا زکاة نکھا لوگ نے پوچھا یہاں تو مسلمان ہو گیا کہتا نہیں نہیں مسلمان تو نہیں ہوا زکاة کیوں دے رہے کہلنا کہ میں نے تو سعودہ بازی کی ہے اللہ میرا نقصان پورا گیا میں نے آپ کے کہے سے زکاة جی میرا مال لٹ گیا ہے اللہ لگا نہ ہوا میں تلوار کے زور سے لوں گا لہٰذا اس نے پورے مال کی زکاة نکال دی چند دنوں کے بعد پیغام آ گیا کہ جس کافلے میں اس کا مال آ رہا تھا وہ لٹ گیا ہے وہ مال لٹ گیا ہے اس نے کیا کیا تلوار نکالی اور سرکاة صلی اللہ علیہ وسلم کے درے دولت کی طرف چل پڑا کہ اگر آرام سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے میں نکل مانگا ابھی سرکاة صلی اللہ علیہ وسلم کے درے دولت کے قریب ہی پہنچا تھا تو پیچھے سے ایک منادی آواز کرتا آ رہا تھا اوئے جانے والے تجھے مبارک و تیرا سامان سلامتی سے آ رہا تیرا مال سلامتی سے وہ بڑا حیران ہو گیا کھڑا ہو گیا جب وہ قریب آئے کہنے لگا جس کافلے میں میرا مال آیا تھا وہ لٹا نہیں کہنے لگا وہ لٹ گیا تیرا مال باچ گیا ہے یہ کیسے ہو گیا کہنے لگا جہاں ڈکیتی ہوئی اس سے ایک منزل پہلے جس اونٹ پر تیرا سامان لدہ ہوا تھا اس کی تانگ میں کوئی چوٹ لگ گئے اس نے لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا کافلے والوں نے سوچا کہ اگر اس کی سپیڈ پر ہم چلے تو لیٹ ہو جائیں گے انہوں نے کہا اس کو پیچھے چھوڑو اور خود آگے چلتے ہیں اللہ لگا وہ آگے گئے ان کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی اور تیرے اونٹ کی تانگ بھی صحیح ہو گئی وہ سامان سلام سے سے آ رہا ہے وہ یہودی جو تلوار کے زور سے ماں لینے جا رہا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رہے اللہم آمین اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ اللہم آمین میں سمجھانے کے لئے ایک بات کہنے لگا ہوں یہ انگلی ہے میری اس کے اوپر چھوٹی سی پھنسی نکل آئی ٹھیک ہے اس میں خون گندہ ہی کٹھا ہو گیا میں ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا حفی صاحب اس کو ہم چیریں گے نا دو دھائی کترے خون گندہ نکل گیا تو آپ کی انگلی صحیح ہو جائی صحیح ہو جائی میں کیا تو نہیں جناب انگلی میری ہے خون بھی میرا ہے میں کیوں نکلواؤں اللہ میں نے نکلواتا کہتا ٹھیک ہے جی جاؤں اب وہ خون گندہ اندر ہی ہے اس نے انگلی کو خراب کر دیا اللہ اب میں گیا وہ کہتا جناب ہونتے انگلی کاٹنی پڑے گی اللہ بھئی انگلی میری ہے میں کیوں کٹواؤں میں نے کٹواتا کہتا نہ کٹواؤں میں واپس آ جاتا ہوں وہ زہر پھیلتے پھیلتے پورا بازو خراب ہو جاتا ہے اللہ پھر وہ کہتا ہے آپ بازو کٹنا پڑے گا میں کہتا ہے بازو تو میرے رحمیاں کیوں کٹواؤں کہتا نہ کٹواؤں وہ اندر سارا ایکسپائر کر جاتا ہے بندہ ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے اللہ اللہ یار اگر خود خوش دلی سے دھائی کترے نکال دیتا اللہ یہ میل خود ڈھائی برسند ڈھائی کترے یہ نکال دوگے تیرا سارا مال محفوظ ہو جائے گا نہیں نکال دوگے تو پورے مال کی ڈکیٹی ہو جائے گی جل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر خوش دلی سے ہم مال میں سے خود زکار نکال دیں اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرائے وہ مال ہمارے لئے بازی رحمت بان جائے گا بازی رحمت بان جائے گا قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے شاہد فرمائے خوش من عمالیم صدقتن تطہرم و تزقیم بیا کہ اپنے مال میں سے زکاة نکالو صدقات نکالو اس سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا سبحان اللہ تو مال کو پاک کرنے کے لئے یہ زکاة نکالی جاتی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے شاہد فرمایا فرمائے مثال اس کی جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی ہے جس کو زمین میں بو دیا جائے اور اس میں سات بالیاں نکلیں ہر بالی میں سو سو دانہ لگے ایک کے بدلے سات سو گناں اور پھر رب تعالیٰ فرمایا اس کو میں جتنا چاہتا ہوں بڑھا بھی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہوتا چاہتا ہے بلکہ میں اس کی ایک اور آسان سی مثال دے دوں حضرت صاحب آپ کے پاس دس بوری گندم ہے اللہ کیا ہے دس بوری گندم اس کو جتنا مرضی سنبھال کے رکھو جتنا مرضی سنبھالو یہ کم ہوتا رہے گا کھانے سے بھی کم ہوگا کیڑے بغیرہ بھی لگیں گے یہ ختم ہو جائے گا اور اگر دس بوری میں سے ایک بوری آپ زمین میں بودو اللہ اللہ ایک بوری زمین میں آپ بود بیش ڈال دو تو اب یہ کیا ہے دس بوریوں سے کتنی بوریاں بند جائیں گی ارے یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خراج کرے یہ سمجھو دانا بور ہے یہ مال کم نہیں ہو رہا بلکہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے